ہلو سٹرنٹس یہ رہا آپ کا آج کا موڈل پیپر یہ سینیک سکول انٹرنس ازامنیشن کیلئے بنایا گیا ہے انفیکٹ میٹمیٹس کے سمسارے سارے سوال ہیں محس کا اپریکٹس سہیٹ ہے اور یہ سبھی جگہ کام کرنے والا چاہے آپ نوہ دو بھی دیار اگر انٹرنس تیسٹ دینے جا رہے ہوں کلاس نائد کیلئے چاہے آپ آر ایم ایس کا تیسٹ دینے جا رہے ہوں چاہے آپ ایم یو جامی ایس سینٹرنس تیسٹ دینے جا رہا ہوں تو آپ میں سے کوئی بھی اگر اس تیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ پھر آپ نے تیسٹ پیپر ضرور دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنے چاہیے ان سارے کوششن کو آنسر کرنے کے اپنی انڈیویجر بیس پہ اور یہاں پہ جب ہم آپ سے یہ کوششن پیپر ڈسکس کریں گے تو ساتھی ساتھ آپ کو اس کا سالوشن بھی بتائیں گے اور ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے بہت ساری ڈھیرو ٹریک جو آپ کو بہت زیادہ ہیلک کرنے والی تو اگر آپ گارنٹی چاہتے ہو اس بات کی کہ آپ سیلیکشن بہو ان میں کسی بھی اگزام میں تو آپ ہمارے ساتھ پورے ویڈیو میں بنے رہنا چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولنا اس سے ہم مولٹیویٹ ہوتے ہیں اور ایسے تھاؤزنڈ سو ویڈیوز ہم سے آپ کے لیے ایون اور بھی اچھے قوالیٹی کے ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آئیں گے ٹھیک ہے تو شروع کرتے ہیں پہلا سوال آپ دیکھیں پہلے کا پہلا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے ایکوارڈنگ آپ آنسر چاہیں تو کونٹ باکس میں دے سکتے ہیں سوال نکالنے کے بعد ٹھیک کیا کہتا ہے ایک کون اپنے سمپورک کا پانچوہ حصہ ہے کون کا مارک کیا ہے ان اگل ہے ایس بان فیف تاپ ایٹھ سپلیمنٹ سپلیمنٹ ای انگل کیا ہوتے ہیں جن کا ایڈیشن ٹوٹل کیتنا ہو جاتا ہے 180 اگر ٹوٹل 90 ہوتا دونوں کا ایڈیشن کیا کراتے ہیں کمپلیمنٹ ای انگل یہاں سپلیمنٹ کے بات ہو رہی ہے تو ایک سپلیمنٹ ہے تو مان لیا جس کا سپلیمنٹ جو ہے اس کی value ہے x جو angle ہے جس کی بات ہو رہی ہو ہے x upon 5 ہے آئیں اور is equal to 180 ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسے کر کے جب اس کو solve کریں گے آپ اس کے نیچے one نکلو آپ ٹھیک ٹھیک لسیم آ جائے گا 5 اور جب اس کو ایسے صلو کرو گا تو یہ ہو جائے گا 6x upon 5 is equal to 180 یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہو کہ x is equal to how much x is 150 ٹھیک اب ہم سے پوچھا کیا ہے ہم سے پوچھا کیا ہے اس angle کے بارے میں کہ یہ angle کتنے ڈگری کا ہے angle جو ہے basically x upon 5 ہے اس کی بات ہو رہی ہے تو اس کا بھی upon 5 کر دیں گے اور ultimate result کے ملنے والا میں 30 ڈگری تو کنفیوز مت ہونے کیا پوچھا گیا ہے یہ بھی آپ کو بالکل پتا ہونے چاہیے exam میں جلدی ہوتی ہے اس لئے سوال کو دو تین بار آپ پڑھنا بالکل نہ بھولیں next دیکھیں question number اسی کا ملکہ two parts second guard کہہ رہتا ہے sorry اسی کے اور میں دیا ہوا ہے question number پہلا یہ باڑی اور اس کے انترک کونوں کا یوگ کتنا ہوتا ہے تو کوئی بھی پولیگن ہو جس کے انسائیڈز ہو چاہیے وہ آپ کا hexagon ہو اب ہیپٹاگن ہو پینٹاگن ہو آپٹاگن ہو وغیرہ وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں انترک کونوں کا جو انٹرنال ایڈیشن ہوتا ہے انٹرنال انگلز کا یہ سارے انگلز ہیں تو یہ ہوتا ہے n-2 into 180 اب اس hexagon کے لئے آپ بتاؤ کیا آنے والی اس کے لئے نیکس is question number 2 19 سے گھڑائے گئی سنکھیا کا دونہ 11 ہے تو ایکویشن کیا ہوگی یہ بتانا ہے آپ نے تو دیکھئے ایکویشن کچھ ایکویشن سے آپ لکھیں گے اسٹیٹمنٹ کے اکورڈنگ ڈوائیس ہے نمبر سپوز وہ نمبر ہے ایکس اس کا آپ نے ٹوائیس کر دیا ایکس کر دیا یہ سبسکٹیٹ فرم 19 اس کو آپ نے 19 میں سے مائنس کر دیا ایکویشن تو یہ ہوگیا ایکویشن سیم آپ کو آنکھ میں مل لی آپسن سی میں مل لی آپسن سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جاتا ہے نیکس is question number 3 ایکویشن having one and only one pair of parallel side is called ایک یوگ مہتا کیا کہلاتا ہو صرف ایک پیئر of parallel sides ہے تو یہ کیا کہلائے گا بھائی ایک پیئرل side pair بنا دو ذرا یہ ہو گیا ایک سائیڈ اس کی یہ ہو سکتی ہے اور یہ یہ ہو سکتی ہے ایک سائیڈ اس ٹائپ کی جو اس تکچر ہوتی اس کو کہتے ہیں ترپیزیم اوکی ترپیزیم سم لن اپسن ڈی آپ کا آنسر بن جائے نیکس دیکھ نمبر 4 ہو جائے آپ کا ایکس کی بتانی بہت آسان سوال ہے یہ دیکھیں total کسی بھی point پہ ڈی اگل کی value ہوتی 300 60 اوکی اور باقی بچ آنگل دیکھیں کیا کیا دیا ہو آئے یہا پہ ان تیروں کی ہو جائے 46 64 110 100 200 60 20 260 200 10 sorry 210 46 64 110 210 210 150 150 ڈگری اور یہ آپ سن دیا ہو ہے سی میں سی آپ کان سر رنگا نیکس دیکھیں پیفت کوششن کیا کہتا تین آنگکو کی سست بڑی پون سن خی ہے نمبر is تو بھئی آپ کو پتا یہ تو آپ کو بڑا ضرور ہے نمبر ہے تین کسی کا سکوائر نہیں ہوتا یہ بھی کسی سکوائر نہیں ہوتا اگر آپ کو سکوائر اچھے سے یاد نہیں ہے 30 تک تو آپ کی سکوائر بہت دوری ہے سکوائر کی سکوائر سکوائر 31 کا یہ آپ آنسر ہے اور کو اس پر ہے نہیں آپ کو فریکٹ سکوائر بات تو یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں یہ بچہ آنسر کیا تو دو سکوائر نہیں تھا یہ اگر آپ کو یاد تھے 6 دیکھے جن دوری ہے اتنی دوری فرم پوچھا ہے 3 کے بعد آپ پوائنٹ دے لیں گے اور 10 کی ہو جائے 123 45 67 89 123 6 28 ہو جائے آپ کو دیکھئے question نمبر نہیں اسی کا اور میں کر کے دیا ہوا بہت اچھا سوال 3 اور پاور 0 4 ہے اس کی پاور 0 اس کے بعد ہے 5 کی پاور 0 آپ کو بتا کچھ بھی xyz دیا ہو آپ کو 0 دی ہے تو اس کی ھولیو کتنی ہے 1 اوکی تو یہاں پہ یہی تیوری آپ میں لگانی ہے یہاں پہ آیا 1 یہاں پہ 1 یہ ہو گیا 2 اس کو ملٹیپلائی کر دیا اس کے بدلے کی آیا 5 کی پاور 0 تو یہ is 2 is correct ۔ ایک سنکھیا ایک پر سمابط ہوتی سنکھیا کی ورمول میں کائی کاغ ہے نمبر ends in the digit 1 the unit digit in the square root of this number is تو بہت مشکل نہیں بالکل آسان سا سوال ہے دیکھ ہوتا کیا ہے کہ سنکھ جب 5 6 7 8 7 ہے تو کیا ہونے والا آپ دیکھئے کیا ہمیں unit place ملنے والا جہاں ہمیں square کریں گے one or nine ہے تو اس کو ملے گا ہمیں unit place ملے گا one okay two or eight ہے تو ملے گا four three or seven ہے تو ملنے والا ہے nine four or six ہے تو ملے گا six اور five ہے تو ملے گا five اور ایسے یہ zero ہے تو ملے گا only zero ٹھیک ہے تو یہ دو special cases zero two or five اور باقی سب کا ایک رہا ہے one or nine ایک جیسے result دیتے ہیں ایسے ہی two or two and eight بھی دیتے ہیں اور باقی آپ نے دیکھیں گے تو اس ٹرک کو آپ یاد کر لینا فٹ سے آپ آنسر کرو گے one or nine option d اس کے بعد seven دیکھئے one کی پاور مائنس five دیا ہے اس کی value بتانی ہے آپ نے بچھو مائنس 55 دیکھو بچھو یہ کیا ہونے والا یہاں پہ کیسے نمبر ہے اور جب بھی کبھی اور نمبر ایسے بریکن آپ کو ملے مائنس جرور آئے گا آپ کی آنسر اپنے کی پاور چاہیے جیتنی دو دس کر دو سو کر دو ہجار کر دو آنسر آپ کو وہ ہی آئے گا لیکن سائن کیسا آئے گا چونکہ یہ اور نمبر ہے تو سائن رہے گا مائنس کا آپسنسی کریکٹ ہو جائے گا اگر اس کی جگہ آپ کو دے دیا چاہے سپوز ہم نے آپ کو یہ نمبر دیتی ہے ون کی پاور نائنٹی تو اب بتاؤ آنسر کیا ہوگا آپ سوال کا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر گئے آپ بتائیے اگر اس کے بعد دیکھتے ہیں اگر سوال یہ کو نمبر 2 دیا ہے ہم نے اور اس میں بھی ڈیفرینٹ آپ کو سیکسن ملیں گے اگر آپ نے بڑے گوڑ سے سیکسن کا نمبر نوٹ کرنا ہے اور کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے بتانا ہر ایک سوال کا جب نیوز سے کونسی سنکیا ہے پون ورگ ہے دیکھیں پھر سکوائر ساپنے سوال آگیا دو سوال تھا اگر آپ کو سیدھے اسکار اسکار سے ملے گئے تو 841 کس کا اسکار ہوتا بچھے 29 کا 28 کا کیا ہوتا بھٹا 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 بتاؤ دیکھتے ہیں کونس سوال سے بلانس کرتا ہے 256 کے اب آج جو گولان کھنڈ میں دو کا گھا تنک ہے 10% of 2 in the prime factorization of 256 کیسے لکھ سکتے ہو 256 کو 2 into 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 2 82 into 2 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 into the next 24 کے بعد میں ایک آئی کنگ تیسرا سوال اسکار سے سیدھے ڈائریکٹ اگر آپ کو 24 کا اسکار ہوتا ہے 57036 اور 26 کا کتنا ہو سکس ہنڈیٹ سیونٹی سکس ہے نا کیتنا ڈرسٹنگ ہے یہ لیونٹ پلیس پہ کیا آئے گا سکس یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پور اگر یہاں پہ ہے تو اسکوائر میں یونٹ پیس پہ سکس ہی آنے والا اور کچھ نہیں آئے گا اگلا دیکھئے میں اکائی کے ستھان پر چار ہوگا یہ بھی دیکھئے اسکوائر کا سیدھا سوال ہے مجھے تو فالوئی نمبر would have four digit at unit place four four digit ہوگی ہے یہاں پہ بتاؤ کسی کیسے ماتا ہے four جیدہ تو کے کیسے ماتا ہے ہے کہ ایٹ کیسے ماتا ہے تو ہمیں کہیں ملنے رائے پیس پہ ایٹ ملنے یہاں پہ تو آنسر یہ ہو جائے گا 9 اسکوائر اینڈ 10 اسکوائر کے بیچ کتنی پراب کرتک سنکھائیں ہیں نیچرل نمبر کچھیں تو نائن کا اسکوائر ماتا ہے 81 اور ہندیٹ اسکوائر کس کا اسکوائر اپا ٹین کا ہوگا ہندیٹ اوکے ان دونوں کے بیچ میں کون کو ہم سی ہمکے نیچرل نمبر بھئی 82 83 84 85 86 یہ سب ہوں گے 99 تک تو کتنی نمبر ہو جائیں گے یہ آپ کے یہ ہو جائیں گے 100 تو آپ چھوڑ دو بیچ میں پوچھا تو 18 ہوں گے option b is correct next is آپ تو سیدھے calculate بھی کار سکتے ہو 18 83 ایسے کر کے fingers پہ اب دیکھیں فلنڈا بلینکس کے لیے ایک سوال دیا ہو ہے آپ کو یادی 2x-3 is equal to x plus 2 x value کیا ہونے والی ہے تو دیکھو اچھو اس کو آپ x کو x کے ساتھ شیفٹ کر دو گے تو یہ مائنس کا ہو جائے گا تو یہاں پہ کیا بچے گا صرف x بچے گا اور ایدھر کیا تھا plus کا 2 تھا اور در سے کیا ہے کہ 3 یہ بھی plus کا ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا 3 plus 2 5 تو option ہاں چاہیے آپ کو کونسا سہی ہے اچھا option اس میں دیئے نہیں چلے 5 اس کا answer ہوگا next یہ ہے اس کا part 2 تو مائنس 9 کا اسکار پوچھا ہے ہم اسے ایسے لے سکتے ہیں تو مائنس 9 کی پاور 2 تو کیسے ہیں ایون نمبر ہوں نے بتایا تھا جو آپ کو ویڈیو کو شروع میں کہ ایون نمبر کر رہا ہوتا تو مائنس کا ختم جاتا ہے تو آنسا کتنا ہو جائے 9 into 9 یعنی کہ 81 آپ کا answer ہوگا آگے دیکھئے تھاڑ کہتا ہے کہ ہر ایک یعنی باپ اور دو بچے باپ کی ایج ہے سپوز ایک سیس بچے کی ایک کی ایک وائی سواری دوسری کی زید تینوں ملا کر کے ہو رہے ہیں پچاس سال کے پانچ سال بات یہ بھی پلس 5 میں پہنچ جائے گا یعنی کہ پانچ سال اوڑ ہو جائے گا یہ بھی پانچ سال اور اوڑ ہو جائے گا یہ بھی پانچ سال اور اوڑ ہو جائے گا یعنی 15 years آپ اس میں ایڈ کر دو آپ کان سال آئے گا 65 years اگر دیکھئے پینٹاگن ہے پینٹاگن کے ڈائیگانوکس پوچھے ہیں تو فرمولا ہوتا ہے n into n-3 upon 2 n کی ویڈیو کیا رکھیں گے نمبر ڈائیگانوکس پوچھے ہیں یہاں پہ n مطلب پینٹاگن کے لیے پانچ ایسے ہوتا تو چھے ٹھیک ہے جی تو آپ بتائیے کتنے ہوں گے نمبر ڈائیگانوکس یہاں پہ 5 into 5-3 مطلب 2 upon 2 یعنی کہ 5 آپ کا انسر ہو جائے گا اوکے آپ کو بتانا ہے کہ اگر ہیکس اگر کی بات ہو سب نمبر ڈائیگانوکس کتنے ہونے والے ہیں ڈائیگانوکس دیکھئے آپ کو فیفتھ کوششن دیا ہے 1.69 کا اسکار روٹ نکالنا ہے اوکے تو جب اسکار روٹ نکالوگے آپ اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہو پوائنٹ اٹھا کریں 1.69 upon 100 169 کس کا اسکار ہوتا ہے 13 کا اور 100 کس کا 13 13 upon 10 1.3 آپ کا آنسر ہو جائے گا 5 دیکھئے بہت اچھا سوال ہے ایکسنال اینگل کا مان پوچھا value پوچھئے کہ ایکسنال اینگل کیا ہوگا تو اگر پینٹاگن ہو اکٹاگن ہو اکٹاگن ہو اکٹاگن ہو اکٹاگن ہو لوگ الگ 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 تو فرمولا ہوتا ہے ایکسرین اینگل نکالنے کے لئے پولیگن کا 3 & a 60 upon n n مطلب نمبر اوف سائٹ تو اس سے پہلے بات ہو یہ پینٹاگن کیل تو اس کے لئے 5 رکھ دو آپ یہاں پہ 3 & a 60 upon 5 تو یہ ہو جائے گا 72 اوکے تو پہلے کا option 3 صحیح ہو جائے گا دوسرے کی بات کر لیتے ہیں دوسرے کا option کیا آنے چاہیے 6 x octagon ہے 8 سے ڈیوائیڈ کر دو 3 & a 60 کو 3 & a 60 کو 8 سے ڈیوائیڈ کر دو 45 ہو جائے گا دوسرے کا انصر کیا ہوگا D تیسرے آپ ساری hexagon hexagon 6 سے ڈیوائیڈ کر دو 60 آ جائے گا option کون سے ہو جائے گا B or next is 9 اگن چاہو تو آپ اسی سے option صحیح لے لگا دو ایک کی بچہ ہے otherwise آپ نکالنا سیکھ لگو تو بہت اچھا ہے 360 upon 9 کر دیں گے تو کتنا ہو جائے گا 360 upon 9 40 degree option last والے کا ہو جائے گا next دیکھیں okay تو یہ last question تھا ہمارا اور کوئی question نہیں ہے بھی ہمارے پاس اور آپ نے hopefully بیسی practice کر لی ہوگی thank you for watching see you soon